یوپی بے حال ہے اکثر بہتا ہے کہ جب کسی چیز کو مرنا ہوتا نا کھین جیگتا سوانس لیتا ہے یہ اپراد ہمیلی تیار کر چکے ہیں ہم ادیقزی ہم تیار کر چکے ہیں کہ اپراد کے لیے اتر پردیس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اپرادہ نہیں کیلئے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور اپرادہ ہی کے سنگرکشن داتا کے لیے بھی پردیس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر پردیس میں ایک سرما cousins سروانگین وکاس اور سوساسن کی بات کہی ہے تو سروانگین وکاس اور سوساسن ایک بھائی مقت سماس کے مادرم سے اس کا پت ہوگا اور اس سرکار کر کے رہے گی یہ ہمارا سوساس ہے وہ سکتے کے ساتھ ہم نپنیں گے پوری نرمتہ کے ساتھ لکھنیں گے ایسے پتوں سے اور یہ تیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی قریب کسی نری کسی کمجور کسی بیاپاری کو پڑنگ کیا تو پھر اس کو اپنے بھوسے کے بارے میں سوئل سوسنا پڑھتا ہے ایک طرف مکہ منتری یوگی عادت تنات لگاتار جرم کے خلاف کڑے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں تو دوسری طرف لگاتار راجی میں اپراد کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں مطرہ کا سب سے تازہ معاملہ ہے چار دن بعد بھی ہتھیارے یہاں پر ستنت رہیں ویاباری کے ہتھیار کے بعد لوگوں میں بھاری غصہ ہے بازار بند ہیں لوگ انصاف کی مان کر رہے ہیں پوری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہے پھر بھی اپرادی پکڑت سے بہار ہیں یوگی عادت تنات نے بدان صبح میں وروسہ دیا کہ پردیش میں قانون کا راج ہوگا لیکن بدماشوں پر اس کا کوئی اثر دیکھ نہیں رہا شاید یوپی کے اسی مزاج کو دیکھتے ہوئے اب سی ایم یوگی عادتیانات کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ سوبے کے بدماشوں کو صدھارنا کوئی آسان کام نہیں ہے تب ہی تو جو یوگی چناؤں سے پہلے بدماشوں کو یوپی چھوڑ کر چلے جانے کی ہدایت دیتے تھے اب وہی جنتہ سے کہنے لگے ہیں کہ حالات بدلنے میں کم سے کم سال بھر تو لگیں گے ہی ظاہر ہے جہاں قائدے قانون توڑنے والوں کے سامنے خود وردی والے بھی گھٹنے ٹیک دیں وہاں حالات بدلنے کتنے مشکل ہیں یہ کسی کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب میرٹ کی ان تصویروں کو دیکھئے آنند اسپتال میں توڑ دھوڑ اور بوال ہو رہا ہے دشمنوں کی گولیوں کا شکار بن کر کنڈروں کے ایک گروہ اور پورو پارشد حاجی فاکو کی اسی اسپتال میں علاج کے دوران موت کیا ہو گئی کنڈروں نے اسپتال کو جنگ کا اکھاڑا بنا دیا غصہ ایک نڈروں نے پورے اسپتال میں جم کر توڑ پھوڑ کی اور یہ سب کچھ ہوا میرٹ پولیس کی آنکھوں کے سامنے دو دن پہلے کچھ لوگوں نے حاجی فاکو کو گولی مار دی تھی لیکن ایک تو حاجی کو گولی مارنے والے بدماشوں کا پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا اور اوپر سے اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت بھی ہو گئی اور اسی کے ساتھ آنند اسپتال پہنچے کنڈر بے کابو ہو گئے سی سی ٹی وی کی یہ تصویریں بھی یو پی اور خاص کر میرٹ کے گنڈا راج کی گواہی دے دی ہیں دیکھئے کس طرح پلسر پائک پر آئے تین بدماشوں نے یہاں کھلے آم بلکل فلمی سٹائل میں ایک دکان پر فائرنگ کی اور کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورا بازار سکتے میں آ گیا یہ دراصل شہر کے لساری روڈ علاقے میں کپڑے کا ایک شوروم ہے جس پر ان گنڈوں کی نظر پڑی فیلحال پولس اس ماملے کی جانچ میں لگی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ماملہ رنگداری کا ہے یا پھر روپے پیسوں کے کسی اور ویواد کا یہ جگہ ہے میرٹ سے تھوڑی ہی دور موجود مراداباد اور یہاں ہوئی واردہ تو سیدھے سیدھے یو پی کے قانون ویاستہ پر ہی بڑا سوال ہے یہاں دو نابالک بہنوں کے لیے تب عجیب و گریب حالات پیدا ہو گئے جب علاقے کے ہی کچھ بدماشوں نے گھر میں گھس کر دونوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ایک طرف صوبے کی پولیس انٹی رومیو سکویڈ بنا کر منچلوں کو دبوچ رہی ہے وہیں یہاں تو منچلے خرم ہی گھوسائے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بدماش دونوں بہنوں کو دو سالوں سے پریشان کر رہے تھے لیکن پولیس کی کاہلی اور ٹھیلی کاروائی سے ان کے حوصلے پڑ گئے مطورہ میں ہوئی ڈکیتی اور دھوڑے قتل کی یہ واردات اب بھی پولیس کے لیے پہلی بنی گنے گاروں کا پولیس کے پاس دور دور تک کوئی سراغ نہیں ہے اور بدماشوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر اب مطورہ کے باہر بھی تقریباً پورے یوپی میں جویلروں نے اپنی اپنی دکانے بند کر لی ہیں ظاہر ہے یہ قانون بے اوستہ پر سرکار کی ڈھیلی پڑتی پکڑ کی نشانی ہے مطورہ سے آئیے اب آپ کو علیگر لیے چلتے ہیں یہاں بھی گنڈا گردی کی تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہیں حالانکہ توڑ پھوڑ اور مارپیٹ کی اس واردات کے پیچھے زمین کے ویواد کی وجہ بتائی گئی ہے لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو تصویریں گواہی دیکھی ہیں کہ یوپی کے گنڈے کتنے بے خوف ہیں امیٹھی کی اس واردات کے سامنے تو مانو سب کچھ چھوٹا پڑ گیا یہاں ایک لڑکی کو اسی کے گھر سے اٹھا کر ایک گنڈے نے اس کے ساتھ ریپ کیا واردات کے وقت لڑکی گھر میں اکیلی تھی مولیس نے اس ماملے میں گنہگاز ساجی دلی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن یہ واردات قائد قانون کو موز ضرور چڑھاتی ہے آج تک بیورو اس بیچ آج وی مطرہ سمیت اتر پردیش کے سرافہ کاروباریوں نے ہرطال کر دی مطرہ میں ناراض کاروباریوں سے بات کی ہے ہماری سمبود داتا آنند پٹل مطرہ میں دوچوٹ کاروں کی حدیہ کو لے کر کے بہت گصہ ہے اور سرافہ بازار آج بند کیا گیا ہے جو بیہ پاری کاروباری ہیں وہ اپنی دکھانے بند کر کے جلوس پی کال رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں سرکار کے خلاف کیا بانگیں آپ کو کیا چاہتے ہیں آپ کو اپرادیوں کا انکاؤنٹر اچھا اپران پکڑیا ہے انکاؤنٹر کیایا ہے اپرادیوں کا انکاؤنٹر ہو اپنیس کو برکاس کیایا ہے پر بی جی پی نے کہا تھا وہ بھائی مک سرکار نہیں ہے یہ بھی کھوٹیں اپرادیوں کا انکاؤنٹر چاہیے سروس کے لابا کچھ نہیں چاہیے کیا چاہتے ہو آپ یوہا آپ کی جولیری کا کام کرتے ہیں آپ سرکشت میں تو کر رہے ہیں کیا ہمارا پورا کا پورا سرافہ بجار کسی پرکاس سرکشت نہیں ہے جس طریقے سے ہولی گیٹ ہولی گیٹ مطرہ کی ہارٹ آف دا سٹی ہے اور اس میں ایسا ایسا کام ہو گیا یہ پرسائشن کے لیے شنگ دولی بات رہا کیا چاہتے ہو آپ کی سرکشت کی ہماری سرکشت کے لیے ان کو کریں دیان پننے چاہیے کیا چاہتے ہو آپ اب چاہتے ہیں جو ہمارے مطرہ میں لوہا ساتھی مرتی ہوئی ہے سائد ہوئے ان کے ہتھیاروں کو ترانچ گرفتار کرو اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم چوویس گھنٹے کے بعد اس سے اور کرا کجم اٹھائیں گے مطرہ میں لوٹ اور ہتھیا پر اب راڈیو میں غصہ ہے وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں مکیمندری یوگی آدھتنات نے کہا کہ اپرادیوں سے ہم سختی سے نپٹیں گے ہم اس وقت آپ کو سیدھے مطرہ لیے چلتے ہیں آنند ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سب وعداتا اور بہت ساری لوگ ان کے ساتھ ہیں آنند مکیمندری یوگی آدھتنات نے کہا کہ اپراد ہاپرادیوں کے لیے اتر پردیش میں کوئی جگہ نہیں اور اب ہم سختی کے ساتھ ساتھ نرمتہ سے نپٹیں گے ان اپرادیوں سے کتنا وشواز ہے اور کتنی آشا جگتی ہے اس بیان کے بعد مطرہ کے ویپاریوں میں آنند دیکھیں یہی یوگی آدھتنات ہے جنہوں نے یہ پار بیان دیا تھا کہ یوپی میں بی جے پی کی سرکار بنے گی تو جو اپرادی ہیں وہ یا تو پردیش کی جھیلوں میں ہوئے یا پھر پردیش سے باہر بھاگ جائیں گے اور اب جو بی جے پی دعویٰ کر رہی تھی بھائموک سماج دینے کا اتر پردیش میں ہم اس وقت مدھورا کے بولی گیٹ پہ کڑے ہیں یہ بہت احتیاسک جگہ ہے احتیاسک بازار ہے بہت گھنہ بازار ہے لیکن یہاں پہ پچھلے پانچ دن سے دہشت ہے جب سے دو نوجوان ریسپانس تھا پولیس کا جب یہ گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا ہونے کے ہاتھ ایک گھنٹیے بعد پولیس نہیں پہنچی تھی اور بہت دونوں صرف بہتشے ہمارے تڑک رہے تھے اور انہوں کو کوئی پولیس سبدا نہیں ملی اس پر بستاد ہمارے بیعپاری ان کو بچانے کے لیے بھاگے اور ان کو آنے آپ اٹھا کر لے گئے یہی پولیس تھی جب انٹی رومیو کیمپین چل رہا تھا تو چپپے چپپے پہ نظر آ رہی تھی بلکہ نظر آ رہی تھی بان بیگ کے بعد یہ لوگ نجری نہیں آئے اور نہ ابھی تک کوئی شدہ ہے ہمارے لیے یہ لوگ سبھی لوگ کائب دکھ رہے ہیں نہ سویسی چھوڑھائے پہ ملیں گے نہ کسی سڑکوہ پہ چیکنگ ہو رہی ہے کئی بھی انٹی رومیو کچھ لہی ہے کوئی اس کو اٹھ نہیں سکتے ہیں کیا سکتی ہے بازار کی کاروبان کیا سکتی ہے